اب ہم بتائیں موٹر وے پر قومی شہرہوں پر دھند کے دیرے قومی شہرہ پتوکی ساہی وال ہڑپا چیچا وطنی کے سوال میں دھند موٹر وے پر خانکا دوگرا سے لہور تک حد نگاہ چالیس سے ساٹھ میٹر رہ گئی ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ اور دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گھریز کرنے کی ہدایات اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے مدسر نواب سے جی مدسر بتائیے گا کیا صورتحال ہے مدسر سے بھی بات کریں گے آپ کو بتاتے چلے موٹر وے پر قومی شہرہوں پر دھند کے دیرے قومی شہرہ پتوکی ساہی وال ہڑپا چیچا وطنی کے سوال میں دھند موٹر وے پر خانکا دوگرا سے لہور تک حد نگاہ چالیس سے ساٹھ میٹر تک رہ گئی ہے ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ کرنے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں دھند کے دوران غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلے دھند کے باعث موٹر وے پر شہرہوں پر دھند کے دیرے ہیں قومی شہرہ پتوکی ساہی وال ہڑپا چیچا وطنی کے سوال میں شدید دھند نظر آ رہی ہے اور موٹر وے پر خانکا دوگرا سے لہور تک حد نگاہ چالیس سے ساٹھ میٹر رہ گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جائنے کے ہمارے نمائندہ مدسر نواب سے جی مدسر بتائیے گا ترجمان موٹر وے پولیس کا کیا کہنا ہے بلکل جی میں اس وقت کیمپس پول پر موجود ہوں اور اگر دیکھ بات کی جائے دھند کے حوالے سے تو شہر کے میں جو ہے اس وقت دھند بلکل چھائی ہوئی ہے اور جو خاص طور پر جو ہے موٹر وے پولیس اور دیگر جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں ان کی جانب سے انتظامی ہے ان کی جانب سے بقاعدہ طور پر جو شہریوں کو ہے خصوصی ہدایہ جاری کی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی غیر گروری ضروری جو سفر ہے اس سے پرہیز کیا جائے اور اس حوالے سے خاص طور پر جب شہر سے باہر نکلیں اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ون تھری زیرو جو ان کی ہلپ لائن ہے موٹر وے پولیس کی وہاں پر اس پر رابطہ کریں اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شہر کے جو اہم شہرائیں ہیں جیسے موٹر وے پہ بابو سابو ہے کالا شایج کاؤکو انٹرچینج ہے سگی اپول ہے اور دیگر جو اطراف ہیں وہاں پر جو ہے خاص طور پر جو موٹر وے حضرات جو خاص طور پر اہلکار تائینات ہوتے ہیں ان کی جانب سے بھی جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتے ہیں ان کو بھی بقاعدہ طور پر انہوں نے ہدایت کی جاری ہیں انہیں انسٹرکشنز دی جا کی جاری ہیں کہ تیز رفتاری کا مظاہرہ نہ کریں جبکہ جو اس حوالے سے خاص طور پر جو ہے اپنی جو فوک لائٹس ہیں ان کو مکمل طور پر آپ ان کا جلا کر رکھیں تاکہ جو فوک کے دوران جو دوسرے شہریوں کو پیش آنے والی پریشانی ہیں ان کا سامنا نہ ہو سکے جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تقریبا جو ترجمان موٹر وے پولیس ہیں ان کی جانب سے سو میٹر جو ہے حد نگاہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو اہم شہرائیں ہیں ان پر جو ہے تقریبا سو میٹر جو حد نگاہ ہے وہ اس وقت پائی جا رہی ہے جبکہ اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو مین جو اہم شہرائیں ہیں جس میں لاہور سے دوسرے شہروں کے لیے جانے والے جو مسافر ہیں ان کے لیے خصوصی ہدایت ہیں کیونکہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جو دیاتی علاقے ہیں وہاں پر ساٹھ سے چالیس جو ہے حد نگاہ جو ہے وہ تقریبا میٹر جو ہے وہ کاؤنٹ کی جا رہی ہے اور اس وجہ سے جو شہری ہیں اور دیگر شہروں میں جو سفر کرنے والے مسافر ہیں ان کو یہ خصوصی ان کی جانب سے یہ حدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے پرہیس کرے اور جب اس حوالے سے مین شہرہ پر رہوں موٹر وے پر رہوں تو ان کی حد رفتار جو ہے اس کو کنٹرول کریں اور فوگ لائٹس کا خصوصی طور پر استعمال کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی سے دوچار نہ ہو پائیں اور اس حوالے سے خاص طور پر اگر ان کی جانب سے یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن ہے ون تھری زیرو اس پر رابطہ کریں اور اس حوالے سے اپنی پریشانی سے آگاہ کریں اس حوالے سے خاص طور پر شہر میں بھی اگر صورتحال دیکھیں آج چھٹی کا دن ہے اور چھٹی والے دن جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے ایک دوسرے شہروں کو بھی جاتی ہے کیونکہ شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے اس حوالے سے دسمبر کا مہینہ ہے اور شادیوں کے سیزن میں لوگ جو ہیں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں اور اس حوالے سے بھی خاص طور پر جو ہے موٹر وے پولیس اور دیگر انتظامیہ کے جو ادارے ہیں ان کی جانے سے جو شہریوں کو اور خاص طور پر جو عوام کو جو اگاہی دی جاری ہے اس حوالے سے یہی دی جاری ہے کہ دھند جو ہے اس وقت پنجاب کے پورے جو ازلاح ہیں وہاں پر جو ہے ٹھیک ہے موٹر وے پر شدید دھند دیکھی جا سکی ہے اور تو درجمار موٹر وے پولیس کی شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ اور دھند کے دوران غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایات بھی چاری کی گئی ہے بہت شکریہ مدسیر نواب آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھے